بیچ آکرامک پڑوسی دیشوں پر دباب بنانے کے لیے گگن شکتی دوہزار اٹھارہ کے نام سے پچھلے کئی دنوں سے بھارت یدھا بھیاس کر رہا ہے پاکستان کی سیما کے بعد اب یہ یدھا بھیاس عروناشل پردیش میں چین کی سیما کے قریب ہے آپ کو بتا دیں کہ یدھ کے سمعے تینوں سینائے مل کر دشمن کو محتور جواب دے سکیں اس کے لیے سینہ اور نو سینہ بھی اس ابھیاس میں شامل ہیں اس ادھا بھیاس میں بائیو سینہ کے گیارہ ستو سے زیادہ لڑاکو پریبہن اور روچوی بینڈ ائرکرافٹ سامل ہیں اس میں سکھوئی جیگوار پائٹر پلین کے ساتھ ساتھ مک ٹونٹی ون ہیلکاپٹر بھی شامل ہیں اس کے علاوہ دیش کا سودیشی لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ تیجس بھی اس کا حصہ ہے تین تصویریں آپ کے سامنے چلی ویجن سکین پر ہیں دیفنس منسٹر نرملا سیتر امن بھی ائر فورس کے ادھکاریوں کے ساتھ یہاں پر ہیں برحال ائر فورس کے تین سو سے زیادہ ادھکاریوں اور پندرہ سو سے زیادہ ائر مین اس ایکسرسائز میں شامل ہیں جس میں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی شامل ہیں ائر فورس کی سبی فائرنگ رینج کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ وائیو سینہ کے جٹ الگ الگ طرح کے گراؤنڈ پر اتر رہے ہیں آسمان میں وائیو سینہ کی یہ طاقت دیکھی ہیں اور اسی کی تصویر آپ کے سامنے چلی ویجن سکین پر ہیں گگن شکتی نام سے یہ یدھا بھیاس ہو رہا ہے اور سیما کے علاقوں میں یہ ہو رہا ہے پہلے پاکستانی سیما کے نزدیک اور اب اس کے بعد عروناشل پردیش کے سیانگ کی تصویر آپ کے سامنے سیلویجن سکین پر ہیں حالی میں جس طرح کا ایک دباو اور ایک گتیرود دیکھا گیا ہے اگر چین کے ساتھ ہم بات کریں دوکلام سیما بیواد جس طرح سے سامنے آیا ان تمام بیواد اور پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے لگاتار سیس فائر اللنگن کے بیچ دشمنوں کو یہ طاقت دکھانا ضروری ہے اس موقع پر اکشا مطری نلمرا سیترمن نے کہا کہ پہلی بار اتنے بڑے پیوانے پر یدھا بھیاس ہو رہا ہے اس سے پہلے باردیش میں اتنا بڑا اور اس سنکیہ میں ائر فورس کا کبھی نہیں ایسے ایکسرسائز ہوا ہے ہاں بہت سارے ایکسرسائز سے پہلے ہوا ہے مگر سکیل اور ایکسٹنٹ اس سمیں جو ہو رہی ہے وہ سب سے زیادہ اور اس سے ائر فورس کا اپنے تیاری شکتی اور ائر وارئرز کا ریڈینس یہ سب ایک ہی سمیں پر اکھٹا ٹیسٹ ہو رہی ہے ان کا تیاری اور ریڈینس کے اور امیونیشن کو اپیوگ کرنے کا یہ سب مان لیجیے ایک یود ہو رہی ہے سیمولیٹڈ مگر سیمولیٹڈ مطلب آپ یود کے لئے تیار نہیں کر رہے مگر سکشم سے یود کے موحول میں جو کرنا ہے وہ سب کر دکھا رہے ہیں موسیقی